بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ عمرہ تابندیال کے ساتھ جہاں پر جسٹس اجازل احسن اور جسٹس منیب دیئے وہی دونوں ججز اور چیف جسٹس عمرہ تابندیال جو کہ اس کیس کی ہیرنگ کر رہے ہیں جو اس کیس کو لے کے چل رہے ہیں جس کے اندر انہوں نے چودہ مئی کو الیکشن کا حکم دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر اس ٹائم مزاقرات کے حوالے سے بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے دیکھیں ابھی اتحادی پارٹی کی ایک میٹنگ ہوئی ہے ات میٹنگ کے اندر بھی مزاقرات کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل دسکیشن ہوئی ہے اس میں پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ ہمیں ہر حال میں عمران کان کے ساتھ مزاقرات کرنے چاہیے عمران کان کے ساتھ باتشیت کرنی چاہیے اور یہ پیپلز پارٹی کی ڈبل گیم ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈبل گیم اس ٹائم پیپلز پارٹی کر رہی ہے نون لیگ کے ساتھ ازاد کشمیر کے اندر بھی پیپلز پار پیپلز پارٹی اپنا نمائندہ اپنا بدہ اپنا اپنا جو امیلے ہے اس کو وزرعظم کے طور پر لا رہے ہیں دوسری جانب اگر عمران کان کے ساتھ مزاقرات کی بات کی جائے تو اس میں بھی ڈبل گیم ہے بلاول ہوتو نے جو پارٹی میٹنگ ہوئی ہے ابتحادیوں کی اس کے اندر یہ کہا ہے کہ ہمیں ہر حال میں مزاقرات کرنے چاہیے یہ نہ ہو کہ پھر جنرل آسم انیر خود آ کے یہ سارے معاملات ٹیک آبر کر لے وہ مزاقرات کرے وہ ملاقاتیں کرے وہ باتشیت کرے اور م اس طرح سے ہونا چاہیے تو اب یہ ایک فرنڈ کھولا ہوئے تو جہاں پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم چیف جسٹس کے ساتھ بھی ملاقاتیں کر رہی ہے عمران خان کے ساتھ بھی بڑی اہم درین ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس میں جو سب سے بڑی ایک اہم درین ملاقات ہوئی ہے اس میں جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الہد پانچے زمان پارک عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اس کے بعد انہوں نے شواز شریف کے ساتھ ملاقات کی اس کے بعد اب انہوں نے چودری شجات قافلی کے ساتھ م ارادہ ہے کہ جو اسٹائن باقی پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی ایم کی ایم این پی ان کے ساتھ بھی اور ملانا کے ساتھ بھی ملاقاتیں کرنی ہے تاکہ معاملات کو بہتر کیا جائے لیکن سب سے بڑی جو ملاقات آگے ہونے جاری ہے وہ ہے جرنل آسم منیر کی اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان کے ساتھ ایک ہے عمران خان کے ساتھ ابھی ہفتہ پہلے ٹاپ کے جرنالوں نے پاکستان کے اندر جو ایک سرویسمن سوسائٹی ہے جس کے اندر پاکستان کے تمام کے تمام ریٹائر جرنال ہوتے ہیں وہ چاہے نیوی سے ہوں نیوی کے جتنے آفیسرز ٹاپ کے ہیں اے فورس کے جتنے ٹاپ کے آفیسرز ہیں اور آرمی کے تینوں کی تینوں وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں انہوں نے باتشیت کی ہیں اور انہوں نے ملاقات کے اندر یہ تمام کی تمام سیچویشن لکھی ہے سوتحال لکھی ہے اور بتایا ہے کہ کس طریقے سے کس طرح سے ہم اس سیچویشن سے نکل چکتے ہیں اس کرائیسس سے نکل چکتے ہیں ان معاملات سے نکل چکتے ہیں اگر ہم عمران خان کے ساتھ مل بیٹھ کر اگر ہم عمران خان کو فرنٹ پہ رکھے اگر ہم عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر کے مزاخرات اپناتے ہیں دیکھیں عمران خان نے جو لہور ہائی کورٹ کے اندر پیشی ہوئی اور جو اہم عدالتوں کے اندر پیشی ہو رہی ہے اس میں عمران خان کے اوپر جو جتنے کیسز ہیں وہ تو سارے کے سارے ختم ہو رہے ہیں اور عمران خان کو ہر کیس میں زمانت مل رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے ایک اہم ترین انکشاف کیا وہ یہ کہ عید کے دنوں میں میرے اوپر ایک اور حملہ ہونا ہے اور عید کے دنوں میں جو حملہ ہے وہ صرف اس وجہ سے کیا جانا ہے کہ عمران خان کو ہم نے مائنس کرنا ہے عمران خان کو مارنا ہے اور بالکل اس کی طرح کا ایک حملہ جیسے پہلے کیا گیا تھا یہ دھاوا بولا جانا ہے میرے گھر کے اوپر میرے گھر کے اوپر ان لوگوں نے حملہ کرنا ہے تاکہ مجھے مارا جا سکے تو اس وجہ سے عمران خان نے کہا کہ اس آپریشن کو روکا جائے عمران خان نے قوم سے خطاب کی ہے عمران خان نے اس میں یہ اسٹیبلسمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مزاخرات کرنے کو تیار ہیں ملاقات کرنے کو تیار ہیں میں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے کمیٹی حکومت کے ساتھ مزاخرات کرے گی ملاقات کرے گی لیکن آپ کے ساتھ اگر ایک one to one میٹنگ ہو جائے آپ کے ساتھ ایک ملاقات ہو جائے تو یہ بڑا زبردست کام ہو جائے گے یہ پارٹی میٹنگ کے اندر عمران خان نے بات کی ہے اور بتا دیا ہے کہ اگر اس کے لیے بھی لابنگ کی جائے کیونکہ عمران خان ایسے ٹائم لابنگ کے اندر حکومت کی جو پارٹی ہیں ان سے آگے جا رہا ہے اور ان سے دو ہاتھ آگے لابنگ کرنے کے اندر بڑا مصروف ہے بڑا ایکٹیو ہے عمران خان نے امریکہ تک لابنگ کی امریکہ میں جو اہم ترین ادارے کانگریس امریکہ میں جو اہم ترین لابیز کرنے والی فرم ہیں ان کے ذریعے کانگریس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سیکرٹری سٹیٹ انٹرنی بلینکن ان کے ساتھ یہ ملاقاتیں ان کے ساتھ یہ بات چیت سارے معاملات ڈسکس کیے ہیں اور عمران خان نے پاکستان کے اندر جو کرنٹ سیچویشن ہے جو اس لائم عمران خان کے اوپر اس کی پارٹی کے اوپر برکروں کے اوپر سوشل میڈیا ایکٹویسٹ کے اوپر جس قسم کی بترین انتقامی کروائی تشدد مار دھار پکڑاؤ جھلاو گھراؤ اور پکڑ دھکڑ اور ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے جاتے ہیں اس سارے کی ساری سیچویشن عمران خان نے امریکہ کے سامنے رکھی جیسے یہ ٹاپ کی جنرل جائے تھے عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے کو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک ملاقات عمران خان کی اسٹیبلسمنٹ کے ساتھ دیریکٹ ہو جائے ون ٹو ون جنرل آسم دیکھیں پچھلے دور کے اندر بھی جنرل باچوا کے ساتھ بڑی ملاقاتیں ہوئیں اہم ترین اور اس میں یہ سارا معاملہ ڈسکس ہوا تھا سیچویشن بھی کس طریقے سے پاکستان کو نکالا جا سکتا ہے اب تو آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان جو کہتا تھا جنرل باچوا سے مطالق وہ بالکل ٹھیک کہتا تھا کہ جنرل باچوا کس طریقے سے ڈبل گیم کر رہا تھا جنرل باچوا کس طریقے سے اپنی ایک سیاست کر رہا تھا اور معاملات کو مینجز کر رہا تھا وہ چاہے عدالت کا محاذ ہو وہاں پر بھی اس نے حکومت کے ساتھ اور یہ حکومت کے ساتھ جو احسائیم کرنٹ گورنمنٹ ہے جو احسائیم شباز شریف کی حکومت ہے ان کے ساتھ بھی ڈبل گیم کی ایکانومی کے لحاظ سے بھی اس نے ڈبل گیم کی امریکہ کے اندر جو دورہ کیا اس کے اندر بھی اس نے ڈبل گیم کی اور روز کا ساتھ نہیں دیا امران خان کو وہاں پر فسا دیا اور امران خان کی گردن کٹوا دی تو جنرل باچوا کی اوپر اب مولانا فضل الرحمان نے اور ابھی جو آزم نزیر تارڑے جو وزیر قانون ہے اس نے جنرل باچوا سے متعلق جو باتیں کی ہیں وہ بہت بڑے بڑے انکشافات ہیں جس کے اندر یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ کس طریقے سے جو اسٹیبلشمنٹ اس سے پہلے تھی وہ اپنے آپ کو اس چیز کے اندر لوگوں کو استعمال کرتی رہی اب امران خان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو اس ٹائم ہے جنرل آسم نیر کی اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پچھلے اسٹیبلشمنٹ سے الگ کرے اپنے آپ کو اس سے الگ کر کے ایک نیا امیج بنائے اور ایک نیا پلان کرے اب اسی کی اوپر کام شروع ہو گیا دیکھیں یہ جو ہمارا پاکستان کا کانسپٹ ہے یہ لانچ کیا گیا ہمارا پاکستان کا کانسپٹ اصل میں یہ ہے کہ جنرل آسم نیر نے یہ پہلی مرتبہ ٹرم استعمال کی نیشنل اسمبلی کا جو ان کیمرہ سیشن ہوا اس کے اندر کہ یہ ہمارا پاکستان ہے اس کے اندر نئے پاکستان کی پرانے پاکستان کی بات نہیں ہونی چاہیے یہ ہمارا پاکستان ہے اور اس میں عوام جو ہے وہ طاقت کا مرکز ہے اب اس کے اوپر آنے والے دنوں میں عید کے بعد پوری کیمپین ہونی ہے اس کے اوپر پیسے لگنے ہیں اور اس کے اوپر گانے گونے اس طرح کی چیزیں منائی چاہنی ہیں لیکن اصل مسئلہ ادھر یہ ہے اصل مسئلہ ہے شباہ شریف کے استیفے کا اسمبلین ریزولف کرنے کا اور الیکشن کال کرنے کا اگر ایک تفاہ یہ معاملہ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر انیسیٹیو لیا جاتا ہے جنرل آسم نیر کی جانب سے اور وہ اس کے اوپر زور دیتے ہیں اور یہ سکومت کو ڈنڈا دیتے ہیں تو اس کے بعد معاملات کافی بہتر ہو سکتے ہیں حل ہو سکتے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے اور لڑی پاکستان اس کرائیسس کے اندر چلا گیا ہے جہاں پر بھرپور کوشش کی جاری ہے کہ اس میں سے نکلا جائے مزاخرات کے ذریعے باتشیت کے ذریعے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو عمران خان کے ساتھ ملاقات کے اندر یہ تمام چیزیں حل ہو سکتی ہیں